بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می دیر سٹوڈنٹس دس از می بلال احمد اینڈ یو ور وچنگ می یوٹیوب چینل آل پاک فرسیز سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم میتیمیٹکس ایم سی کیوز کے پارٹ نمبر ون کو ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ ان تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا سو ویڈاوٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو ہمارا فرسٹ ایم سی کیوز ہے دہ سم آف ٹو نمبرز اس ٹونٹی سیون اینڈ پروڈکٹ اس ون ایٹی ٹو دہ نمبرز آر یعنی ہم نے سمونٹس وہ دو نمبرز بتانے ہیں اگر ہم ان کو ایڈ کرے تو ہمارے پاس ٹونٹی سیون آئے اور اگر ہم ان دو ڈیجٹس کو آپس میں ملٹیپلائی کرے تو اس سے ہمارے پاس ون ایٹی ٹو آئے سو اگر ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کرے تو اس سے ہمارے پاس ون ایٹی ٹو آتا ہے اور اس ٹائپ کے ایم سی کیوز بہت زیادہ ڈیس میں پوچھے جاتے ہیں ایم سی کیوز نمبرز ٹو ہے ہمارا there are how many methods to solve a quadratic equation سٹوڈنز quadratic equation کا فارمولہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا ax² پلس bx پلس c is equal to zero اور اسی کوم نام دیتے ہیں quadratic equation کا quadratic equation کوم تین طریقوں سے solve کر سکتے ہیں so the correct option is option c اب وہ طریقے کون کون سے ہے first طریقہ ہے factorization second طریقہ ہے by completing square اور جو ہمارے پاس تر طریقہ ہے جو میں نے ایک فارمولہ بتائے ax² پلس bx پلس c mean by using the quadratic equation formula سکیوز نمبر 3 ہے ہمارا quadratic equation is also known as students quadratic equation کو دوسرا نام دیتے ہیں second degree کا so the correct option is option c جنکہ اس میں دو ڈگری use کیے جاتے ہیں so because of that quadratic equation کا دوسرا نام ہے second degree سکیوز نمبر 4 ہے ہمارا in class 3039 the lower class limit is in this room جو ہمیں brackets میں دو ڈیجٹس دی گئی ہے 30 and 39 اس میں lower class limit کون سا ہے so the correct option is option d mean 30 اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس میں high class limit کون سا ہے تو وہ پھر ہوگا 39 اس طرح سکر آپ کو bracket میں دیا ہو 40 اور 45 تو پھر اس میں آپ کا جو lower class limit ہوگا وہ ہوگا 40 اور high class limit آپ کا ہوگا 45 اس کیوز نمبر 5 ہے ہمارا the difference between upper limit of two consecutive classes in a frequency is اس انسیکیوز کا سکرون سمپلی مطلب یہ ہے جس طرح ہم نے انسیکیوز نمبر 4 میں دیکھا high class limit اور lower class limit آپ سکر میں high class limit سے lower class limit کو منس کروں اور میرے پاس جو انسر آئے گا اس کو نام دیں گے class interval کا so the correct option is option c جس طرح سکر اوپر دیا گیا تھا 30 and 39 اب اگر میں اس کے class interval فائنڈ کرنا ہوتا میں کیا کروں گا upper class limit کینی 39 سے 30 کو منس کروں گا جو ہمارے پاس 9 آتا ہے اس کو نام دیتے class interval کا اس کیوز نمبر 6 ہے ہمارا which of the following triangles have the same side lens نیچے میں اس منز angles کے کچھ نام دیئے گئے ہیں اور ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں ایسا کون سا triangle ہے جس میں تمام کے تمام sides جو ہوتے وہ equal ہوتے ہیں so the correct option is option c mean equilateral triangle students equilateral triangle کی ہم definition ہی کچھ چیوں کرتے ہیں کہ triangle کی وہ type جس میں تینوں کے تینوں sides equal ہوں گے ان کا جو angle ہوگا وہ ایک جیسا ہوگا تو اسے ہم نام دیں گے equilateral triangle کا اور اس مثلوں جو ہمارے پاس angle ہوگا وہ تمام کے تمام 60 کے برابر ہوں گے let's suppose یہ میں نے ایک triangle را کیا تو یہ والا angle بھی 60 کے برابر ہوگا یہ بھی 60 degree کے برابر ہوگا اور یہ بھی 60 degree کے برابر ہوگا اگر ہم triangle کی بات کریں تو اسم جس طرح میں نے angle رائے کیا یہ ہمارے پاس triangle ہے اس طرح ہم سکیلین یا سلین کی بات کریں سنٹسی میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو بتاؤ سلین ہمارے پاس ایک ایسا triangle ہوتا ہے جس میں تینوں کے تینوں angle جو ہے وہ different ہوں گے وہ ایکولیٹرل کا opposite ہوتا ہے اس طرح اگر میں آئیسوسیلس کی بات کروں تو اس لئے آئیسوسیلس ہمارے پاس ایک ایسا triangle ہوتا ہے جس میں دو sides equal ہوں گے ایکولیٹرل میں تین sides equal ہوتے ہیں آئیسوسیلس میں دو sides equal ہوں گے اور جو ہمارے پاس کون سا angle ہے سلین یا سکیلین triangle ہے اس میں ہمارے پاس تینوں کے تینوں angle different ہوتے ہیں امسکیوزنبر سے ہمارا apart of the circumference of a circle is called اس امسکیوز کو سنو تھوڑا سا ڈائیگرمیٹیکلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں let's suppose میں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سرکل ہے اور اس سرکل میں ہمارے پاس یہ point A ہے اور اس طرح میں نے کہا کہ ہمارے پاس point B ہے اب ان دونوں کے درمے جو straight line ہے جو curve سا ہے smooth curve اس کو امنام دیتے ہیں اور so the correct option is option C mean circumference آپ اس سرکل کا جو چھوٹا سا جو part ہوتا ہے جو small segment ہوتا ہے اسے ہم نام دیتے ہیں R کا اس طرح میں نے آپ کو points کی ذریعے clear کیا کہ ہمارے پاس ایک سرکل میں دو points ہے A اور B تو ان دنوں کی درمیانی جو smooth curve اسی کو ہم نام دیتے ہیں R کا اس کیوز نمبر ایٹ ہے ہمارا A data in the form of frequency distribution is called انسمنٹس وہ data جو میں frequency distribution میں دی ہوں گی اگر میں کہوں کہ کلاس میں ہمارے پاس 10 students ہے پھر 20 ہے پھر 30 ہے اس طرح columns میں 10 20 30 اور ان کے میں ranks بھی دیئے گئے ہو کہ اس نے اتنے marks لیے ہے اس نے اتنے marks لیے ہے تو اسے ہم نام دیتے frequency distribution کا اور statistic میں سے ہم نام دیتے group data کا so the correct option is option A اور اگر اس کا آپ سے کوئی opposite پوچھے تو پھر اس کو آپ نے نام دینا ہے ungroup data کا excuse number nine ہے ہمارا the matrix two seven is called students اگر آپ اس matrix کو دیکھو تو اس میں ہمارے پاس صرف rows ہے column آپ کو نظر نہیں آ رہے اگر میں کہوں کہ ہمارے پاس two ہے seven ہے one اور three ہے تو پھر اگر آپ اس میں دیکھو تو اس میں ہمارے پاس row بھی ہے اور ساتھ columns بھی ہے لیکن question کے مطابق اس میں ہمارے پاس صرف row ہے تو ایک سرہ میں نے یہ question row کیا اس میں ہمارے پاس columns ہے تو اسے ہم نام دیتے column matrix کا اور zero matrix کے اگر ہم بات کرے let's suppose میں نے کہا کہ ہمارے پاس matrix ہے اور اس میں تمام کے تمام جو digit سے وہ zero ہے تو پھر اس ہم نام دیں گے zero matrix کا excuse me is option d mean a b multiply by c d is equal to zero plus نہیں ہے ہم توڑا سا question کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں let's suppose میں نے کہا کہ ہمارے پاس matrix ہے جس میں ڈیجٹس دی ہوئی ہے 1 1 2 2 اب اس کو ہم نے آپس میں multiply کرنا ہے جب اس کا determinant zero جو آئے گا تو تب اس matrix کو singular matrix کہیں جس طرح 1 by 2 and 1 multiply by 2 تو دیکھیں یہ آگے 2 minus 2 تو یہ کیا ہو گیا 0 تو اس matrix کو ہم نام دیں گے singular matrix کا اب 9 singular matrix کس طرح ہوگا اگر میں نے کہا ہمارے پاس 1 3 2 اور 1 تو non-singular matrix ہو گیا singular matrix و matrix جس determinant 0 ہوگا اور non-singular matrix و matrix جس determinant ہے وہ 0 سے اوپر ہوگا excuse me my liewan ہے ہمارا complete circle is divided into blank degree ان ایک complete circle میں اگر میں کہوں کہ ہمارے پاس ایک circle ہے تو اس کو کتنی degrees میں divide کر سکتے ہیں excuse number 12 ہے ہمارا a triangle in which one of the angle has measured angle of 90 is called دیکھ سمپلی کیا ہے یہ right angle کی definition ہے کیونکہ وہ angle جو 90 کے برابر ہوگا اس کو امنام دیں گے right angle کا so the correct option is option c mean angle of 90 is called right angle excuse number 13 ہے ہمارا a matrix 00 is card جس طرح اس رسولنٹس میں آپ کو mcqs number 9 میں بتا چکا ہوں بدل میں آپ کو 0 matrix بھی explain کیا ہوا تھا یہ چونکہ single ایک matrix کیا ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک 0 matrix ہے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں کہ ہوں ہمارے پاس ایک matrix ہے ٹھیک بھی چک اس میں تمام کے تمام 0 اور 100 بھی ہو تو پھر بھی اسے ہم نام دیں گی 0 matrix کا لیکن اگر اس میں کئی پر 1 آگیا 2 آگیا 3 آگیا تو پھر اس کا نام 0 matrix نہیں ہوگا اس کیوز مرف 14 ہے ہمارا cot تیٹا is equal to سنس اور تیٹا کا جو سائن ہوتا ہے وہ کی بورڈ میں کئی میل نہیں رہا تھا تو میں نے سیمپل code تیٹا لکھا ہوا ہے تو جو code تیٹا ہے یہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے code تیٹا اور سائن تیٹا so the correct option is option c سنس میں آپ لوگ کو table پورا دے دوں گا یہ ویلیو آپ لازمی سے یاد کر لینا کیونکہ سنس ہر ٹکس میں سے 5 تو 6 questions آتے رہتے ہیں اگر سنس ہم نے A اور B کا ratio لکھنا ہو تو ہم اس طرح لکھتے A ratio B اس طرح اگر ہم A اور B کا proportion لکھنا ہوں تو پھر ہم اس لائنس کو double کر دیتے ہیں تو A اور B کا جو ratio ہوگا وہ option A سے denote کریں گے so the correct option is option A تو سپرونس یہ تیاز کے ہمارے mathematics کے MCQs امید کرتا ہوں آپ کو تمام MCQs clear ہوئے ہوں گے اور اگر پھر بھی آپ کو کو کوئی confusion ہو کوئی doubt ہو تو آپ لوگ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے جاست دیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھ کیے اللہ حافظ